حیدر آباد کے شہر حسین آباد میں علیل اعلان خلیفہ دوم سسر رسول مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بدترین گستاخی کی گئی اور اللہ پاک معاف کرے کہ سریعام ان کا پتلہ بنا کر سڑک پر چلایا گیا اور مغلزات بکی گئی یہ سالہ معاملہ کیا ہے اس معاملے کی افائیار بھی درج کی جا چکی ہے اور اس حوالے سے شیعہ کمیونٹی نے کیا جواب جمع کروایا ہے بتا دیں آپ کو اس ویڈیو میں حیدر آباد کے شہر حسین آباد میں خلیفہ دوم سسر رسول حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بدترین گستاخی کی گئی بات یہاں تک نہیں تھی نارے لگائے گے پتلہ بنا کر سڑک پر سریعام جلایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مغلزات بھی بکی گئی آج کل کے دور میں جہاں پر ہم کسی بھی سیاسی رہنما قوم قبیلے یا اپنے والد کے بارے میں کوئی ایسی گستاخی برداشت نہیں کرتے وہی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یوں سریعام گستاخی سننی قوم کیسے برداشت کر سکتی ہے جب یہ خبر خوب سرگرم ہوئی سوشل میڈیا پر ویڈیوز آئیں اور احتجاج کیا گیا تو پھر پولیس کو تھوڑی سی ہوش آئی اور انہوں نے اس معاملے کی ایف آئی آر کاٹ دی لیکن یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ سننے میں آیا ہے کہ ہر رات نور بیل اول کی رات ایسے ہی حضور اکتم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایسی ہی گستاخی کی جاتی ہے ویڈیو میں چہرے واضح اور صاف دکھائی دے رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے اس حوالے سے کیا کرتے ہیں یہ تو دیکھنا ہوگا لیکن شیعہ کمیونٹی اس حوالے سے کیا کہتی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سنی قوم فساد پھیلا رہی ہے ہم نے پتلا قاتل امام حسین عمر ابن سعد کا جلایا ہے اور اس پر اہل سنت بھی لانت کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جو کہ سنی ہیں اسے خلیفہ دوم سے منصوب کر رہے ہیں جبکہ آپ میں اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ شمر اور یزید لائین نے حضرت امام حسین کو قتل کیا اور یہ بات آپ بھی پہلے مرتبہ سن رہے ہوں گے کہ حضرت امام حسین کا قاتل شمر یا یزید نہیں بلکہ عمر بن سعد ہے سر عام گستاخی تو ان لوگوں نے کر دی ہے لیکن اب حکومت اور اداروں کے طرف سے دیکھنا یہ ہے کہ اس پر ایکشن لیتے ہیں یا نہیں کیونکہ اس وقت لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ ان افراد کو فوراں گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی جائے